کیمتوں میں اضافے کا دوفان نہ تھم سکا ہول سیل منڈی میں پچاس کلو گرام چینی کا تھیلہ مزید دو سو روپے مہکا ہو گیا پچاس کلو گرام چینی کا تھیلہ اچھٹ سو سے بھر کر سات ہزار روپے کا ہو گیا پلچون میں چینی کی کیمت پانچ روپے فی کلو گرام بڑھ گئی پریانہ شاپ پر چینی ایک سو چالیس سے ایک سو پینتالیس روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی صبح میں آٹا اور چینی کے زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹریکڈرون کا فیصلہ چیف سیکرٹری نے سپیشل برانچ کو مونیٹنگ کی ذمہ داریاں تفقیص کر دی چیف سیکرٹری کی ذریعہ ستارت سیول سیکریریت میں اجراس آٹا اور چینی کی کیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے لاحے عمل کا جائزہ لیا گیا موثر انتظامی اتنامات کے ذریعے آٹا چینی کی کیمتوں میں استحقام لائے جائے افسران کے ہدایے لیسکو نے سنگل اور تھری فیس میٹرز کی قیمت میں ہوش ربہ اضافہ کر دیا میٹریل کی قیمتوں میں اضافے سے ڈیمانڈ نوٹیس کے فیس میں سو فیصل اضافہ سنگل فیس کنیکشن کی کیپیٹل کاسٹ بڑھا کر جو ہتتر سو روپے کر دی گئی اضافے کے بعد سنگل فیس میٹر کا مجموعی ڈیمانڈ نوٹیس دس ہزار کا ہو جائے گا فیس کنیکشن کے لیے ڈیمانڈ نوٹیس مجموعی ڈور پر ڈیالیس ہزار روپے تک ادایئے کرنا ہوگی درامدی بل کی طلب پر روپے پر دباؤ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا ایک دن میں انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہوا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اوناسی روپے چھپیس پیسے سے بڑھ کر دو سو تریاسی روپے سیفر چار پیسے پر بٹ ہوا آن لائن تبادلے کروانے والے سینکلوں و اساتذہ کے تنفاہیں روک لی گئی محکمہ خزانہ نے آن لائن آرڈرز پر اتراز لگا دیا اساتذہ تنفاہیں نہ ملنے پر پریشانے سے دو چار ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایڈوکیشن نے آکاؤنٹ اینڈ جنرل کو مراسطہ لکھ دیا پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین کا احتجاج ملازمین نے یونیورسٹی میں طالع بندی کے ساتھ بجلی بھی بند کر دی یونیورسٹی میں تمام تعلیمی شبجات اور دفعات دربند کر دیے گئے یونیورسٹی ملازمین الاؤنس میں اضافے کے لیے سرابین پجاج ہیں ایفکا کی حاجی ارشاد کی قیادت میں ریلی شرکہ کی ڈاؤن ہارسز سیوٹ سیکٹیریٹ پہنچ کر نارے بازی ایل پی آر میں کی گئی تبدیلی واپس لینے کا مطالبہ پنجاب میں پلاسٹک ٹوڈ متعارف کروانے کا اصولی فیصلہ بین العزلائی سڑکوں کی تعمیر کے ایک سے ساتھ منصوبے تھی مہمے مکمل کرنے کا حدف نگران وزیراعلا مہنس انڈکی نے پلاسٹک ٹوڈ کی تعمیر کے لیے پلین طلب کر لیا پلاسٹک ٹوڈ تارکول ٹوڈ کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ہوتی ہے وزیراعلا کی سڑکوں کے تعمیراتی کاموں میں شفافیت اور عالی میار یقینی بنانے کی تداریت وزیراعلا کے سمناباد منصوبے پر سخت ایکشن کا ری ایکشن سمناباد منصوبے پر تعمیراتی اور فینشنگ کا کام بہال ہو گیا انڈر پاس کی ایسفالٹ کارپٹینگ کی تیاریاں شروع کر دیں گئیں پروجیکٹ ڈیریکٹر نے اکتیس جولائے تک بیرل مکمل کرنے کی نویت سنا دی قضافی سٹریڈیم اور اطراف میں بارش کے دوران پانی جمع ہونے کا معاملہ واسا نے سپورٹس بورڈ کے حدود میں نیا سیوریٹ سسٹم لگانے کی استدا کر دی واسا نے ایک ارب چالیس کروڑ کے لاغت سے نئے سیوریٹ سسٹم کی استدا کی منصوبے قورمہ مالی سال میں شامع کرنے کی سبلی وسیریاعلا کو ارسان کر دی لاہور کی ہسپتالوں کو اپریشنل اقراجات کے لیے بجٹ جاری میوہ ہسپتال کے لیے تین ارب جرنل ہسپتال کو دو ارب ساٹھ کروڑ پر جاری جناہ ہسپتال دو ارب اچاس کروڑ پی آئی سی کو ایک ارب ساٹھ کروڑ جاری سرویسیز گنگارام مینٹل ہسپتال کے لیے بھی فنڈز جاری کیے گئے محکمہ خزانہ نے فنڈز ہسپتالوں کے آکاؤنٹ میں متقل کر دیا پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو فنڈز کی کمی کا سامنا پیف انتظامیہ نے پرانے کتابیں کو پابلے استعمال بنانے کی پولیسی نافذ کر دی کتابوں کی انمیٹکی بنا کر پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کتابوں کی مصبوعی مالیت کے پچیس فیصد سکول انتظامیہ کو دیے جائیں گے محکمہ صحت کی نہ اہلی دنگی سپرے میں بڑے پیمانے پر خرد بھر کا انکشاف سال دوہزار دیس اور ایس کے دوران تین کروڑ اٹھتیس لاکھ کا مچھر مار سپرے دواغائر اکتالیس سال سے زائد کے مچھر مار دواغ سٹور میں پڑی زائد علمیات ہوگی محکمہ پرائیم وی ہیلپ پونے چار کروڑ کے نقصان پر خاموش ہے محکمہ نے آڈیٹر جنرل کو جواب تک نہ دیا گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے بعد ریجسٹریشن کارڈ کا بھی بہران پیدا ہونے کا خلچہ مئی میں پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ پان سالہ کونٹریکٹ ختم ہو گیا نئی کونٹریکٹ کے لیے تحال اس بہاری جواری نہ کیا جا سکا بروقت ریجسٹریشن کارڈ کی تیاری کے لیے کونٹریکٹ نہ کیا گیا تو بہران پیدا ہوگا برکی روڈ سیوریج کے ناکس انتظام سیوریج کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہو جاتا عرصہ دلہ سے واسا انتظامہ کو شکایت درج کروائی مگر شنوائی نہیں ہوئی مکینوں کا شکا مچھوں سے بدلو اور مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں لاہور سمیت صبح بھر میں خطرناک ملزیمان پکڑے نہ جا سکے پولیس کا خطرناک ملزیمان کے سرکے قیمت مقرر کرنے کا فیستہ صبح بھر سے انچہ سنگین جرائنک ملزیمان کی سرکے قیمت مقرر کرنے کے درخواست خطرناک ملزیمان کی قیمت مقرر کرنے کے باوجود ابھی تک اہم گرفتار یہاں نہ ہو سکے انصداد دہشتگردی نیب اور پولداری مقدمات کی سماعت کے لیے نیا سپیشل بینچ تشکیل دے دیا گیا جسٹس پس آلیا نیلم اور جسٹس شہران سرلہ چوتری پر مشتمل دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا دو رکنی بینچ انیس اور دیس جنائے کو سماعت کرے گا دونوں ججیس سنگر بینچ کی حیثیت سے فوجداری کیس بھی سنیں گے دو ماہ قبل گلبرگ سے اگواہ ہونے والی پندرہ سالہ آئیشہ کا سراغ نہ مل سکا لڑکی کی والدہ قیوم بی بی موزن کی زمانت منصوب کروانے عدالت پہنچ گئی عدالت نے پولیس سے کارڈ دے کر نور حسین کی زمانت منصوب کر لی بیٹے کے جرم کی صدا باپ کو نہیں دی جا سکتی عدالت کے ریمارکس فیملی عدالتوں میں طلاق کے دعووں کی شرح میں ریکارڈ اضافہ سیشن جلس لاہور نے کیسوں کی تعداد بڑھنے پر فیملی عدالتوں کی تعداد سولہ کر دی سولہ عدالتوں میں خلا حق مہر کے رجزانہ ساٹھ سے سو دعوے دائر ہونے لگے ایک ماہ میں پچاس خواتین نے کھلا حاصل کیا سرکاری ملازم کی تنبھا اور پینچن میں اضافہ کا مطالبہ وزیراعظم کا وزیراعلا محسن نکری کو ٹیلی فون تنبھا اور پینچن میں وفاق کی طرح پر اضافہ پر گفتگو وزیراعلا کی معاملہ دوبارہ کبینہ میں لے جانے کی یقین دہان صبح بھر میں تفریحی مقاصد کے لیے سرکاری ارازی کی الارٹمنٹ کا معاملہ بورڈ آف ریونی نیٹ ورزم پولیسی منظوری کے لیے ممبران سے سفار شاہ طلب کر لی بورڈ آف ریونیو ممبران کو مذکورہ پولیسی پر تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایات سرکاری ارازی الارٹمنٹ کی لیز بڑھانے کے حوالے سے بھی سفار شاہ طلب کی گئی اگزیکٹیو ڈائریکٹر پکار محمد محبوب عالم کو او ایسٹی بنا دیا گیا ڈاکٹر سید بلال حیتر اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب پونسل آف آرٹ پکار تائنات حمزہ نبیت کو ڈیپیٹی سیکرٹری ایمان وزیرعالہ تائنات کر دیا گیا نورول اینڈ قریشی ڈیپیٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ تائنات ڈیپیٹی سیکرٹری فوڈ سحیب احمد خواجہ کو او ایسٹی بنا دیا گیا ڈائریکٹر جنرل نادرہ ریجنرل ہیڈ آفیس لاہور ابدار احمد خان کا لاہور چمبر کا دورہ ڈی جی نادرہ کی صدر لاہور چمبر کا شیف انمر سے ملاقات نادرہ سے متعلق بزنس کمیونٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کر گیا ڈی جی نادرہ نے لاہور چمبر میں نادرہ ڈیس کا دورہ بھی کیا ہائی کورٹ کا بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پانچ ہزار روپے جرمانے کا انڈیا سیٹی ٹریفک کولیس نے دس روزہ وارننگ مہم کا آغاز کر دیا مال روڈ جیل روڈ کنال روڈ مین بولیوار گلبرک میں زیرو ٹولرنس پولیسی ادھر مال روڈ پر سیٹیوں نے الخدمت فاؤنڈشن کے عہدداروں کی حمراض شہریوں میں ہیلمٹ تقسیم کی ایل ڈیو ایم سی کے ذریعہ تمام ادھر ازہاز صفائی اپریشن کی کامیابی پر تغیب کمیسٹر لاہور محمد علی گندہواز سیکرٹی لوکل گورنمنٹ ڈاکٹر ارشاد احمد ڈی سی لاہور کی شرکت ایک سو اننیس زونل اکسران تین سو پینسٹر سپروائزر اکتیس موٹر وہیکلز انسپیکٹرز کو تاریخی اثنات سے نوازا گیا ورکرز ڈرائیورز کو بھی تاریخی اثنات بھی گئی سابق وزیرعالہ حمزہ شہباز کے جہانگی ترین کی رہائش کا آمد حمزہ شہباز نے جہانگی ترین سے بھائی کے انتقال کر افسوس کا اثار کیا مرہوم عالمگی ترین کی روح کے احسال و ثواب درجات کے بلندے کے لئے فاتحہ خانے کی گئی اس تحقام پاکستان پارٹی کی قیادت بارے اہم فیصلہ جہانگیر خان ترین کو پارٹی چیئرمن بنا دیا گیا پارٹی کی الیکشن کمیشن میں ریجسٹریشن کا دستابیسی عمل مکمل پارٹی کی قیادت آج الیکشن کمیشن میں پارٹی ریجسٹریشن کی درخواست دائر کرے گی پیپلز پارٹی پنجاب کے قائم مکام صدر رانہ فاروق سائید کے زیرے صدارت اجاز فائزہ ملک فیصل میر عزیزو رحمان چند میان آیوب اور دیگر کے شرکر ادھر میر شاہ نواز بھوتو کے اٹیس پین یوم شہادت پر پیپلز پارٹی سینٹرل سیکٹیریٹ میں دعایہ تقریب ہوئی میر شاہ نواز بھوتو کی خدمات کو خراجی تحسین پیش کیا گیا ٹاؤنشپ میں ایمینی شاہستہ پرویز ملک کے یونین کانسل دو سو سینٹیس آمد شاہستہ پرویز ملک کے لیے رحمان شاہید بھٹ کے گھر گئی کزن کی وفات پر اظہاری افسوس کیا مرہوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خانے کی گئی گوانر پنجاب سے فریڈریک نومان فانڈیشن فور فریڈم کی کنٹری ہیڈ کی ملاقات فانڈیشن کے پروگرامز اینڈ ایڈنسٹریشن کے سربراہ محمد انگور بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی سنتوں کے لیے بجلی کے بڑھتے نرخوں سے کاروباری برادری پریشان چار اوپے فی یونٹی زافے سے سنتی پیداوار کے احضاف حاصل کرنا مشکل خطے کے تمام ممالک کے مقابل پاکستان میں بجلی کے قیمتیں سب سے زیادہ سنتکاروں کی دعائی بجلی کے نرخ بڑھانے کی وجہے کم کرنے کا مطالبہ سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جعوید کا صوبائی کنٹرول روم کا دورہ سلابی صورتحال مونیٹنگ سکینز اور ہیلپ لانٹ کے عمل کا اوجائزہ لیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم میں امران قریشی کی ریسکیو ریلیف آپریشن بارے تفصیلی بریفنگ دریاؤں ڈی ایمز اور بیراجیس میں بانے کے بہاو پر خصوصی نظر رکھی جائے نبیل جعوید کی ہدای صوبائی وزیر سہر جعوید اکرم کا جرنل ہسپتال میں جیمنیزیم کا افتتاح پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر سردھار زفر الفرید کی شرکت ٹرینڈر نے جیمنیزیر میں مختلف مشینوں بارے صوبائی وزیر کو بیوکنگ دی پنجاب یونیورسٹی کالیج آف فارمیسی کی نمی ڈگری ایوار تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی کالیج آف فارمیسی میں پانچ سو سار طلبہ میں ڈگریان تقسیم کی گئیں وائس آنسر سمیت دیگر پروفیسر اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایشن چیلنج کپ والی وولی بول میں ادم شرکت پاکستان وولی بول فیڈریشن کو بیس ہزار ڈالر جرمانہ چائنیز ٹائپ کی جانے کے لیے وولی بول ٹیم کو این نو سی جاری نہیں کیا گیا تھا جرمانے کی ادم آدائیگی پر انٹرنیشنل ایونٹس میں شرکت پر پابندی کی بار نہیں وزیراعظم ٹیلنٹ ہنٹ سپورٹس پروگرام وزیراعظم ٹیلنٹ ہنٹ اوکی پروگرام پنجاب زونٹ کے میچز شروع ایونٹ میں پانچ لڑکوں اور لڑکوں کی ٹیمیں ہی سالے رہی ہیں پہلے میچ میں لاہور نے سیالکوٹ کو شکت سے دی ٹورنمنٹ کے میچز بائیس جولائے تک جاری رہیں گے آج رات لاہور میں منسون زونٹ کا تیسرا سپل داخل ہوگا جو ٹیس جولائے تک لاہور میں اچھی بارشوں کا سبب بنے گا شملہ پہاڑی اور اطراف میں بوندہ باندی موسم خوشکوار ہو گیا موجودہ ترچہ حرارت پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا موسیقی